آدھاب میں ہوں صفدر رزوی آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل آپ سے خزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں آپ دیکھیں ایک اہم خبر سعودی عرب استید جنت البقی کو ڈھانے والے ظالموں کے خلاف دیش بھر میں ویروت پردرشن ہوا اور رسول کی بیٹی کی خبر کے اوپر خباب بنانے کی مانگ کی گئی لکھنوں کے شہید اس مارک پر بڑی تعداد میں لوگ جھٹے ان میں مولانا خطیب اور شائر موجود تھے جنہوں نے مولانا یاسوب عباس کے بلاوے پر آٹھ شوال یعنی انہدام جنت البقی کی اٹھانبے وی برسی منائی اور سرکار کو گیاپن دے کر مانگ کی کہ پردھان منتری نرین موڈی اس مسئلے میں دخل دیں اور جنت البقی کے پنر نرمال کے لیے سعودی سرکار پر دباؤ ڈالیں اس کارکرم میں دکھ کی بات یہ تھی کہ یہاں جھٹے کسی بھی وقتہ نے آل سعود مانسکتہ والے دیش کے ان ظالموں اور وفقے بیمانوں کے خلاف ایک شب بھی نہیں بولا جو کھلے عام قبروں کو بیچ رہے ہیں اور وفقی جگہوں کو برباد کر رہے ہیں شہید اس مارک پر ہوئے کارکرم میں مولانا سائم مہدی مولانا جعفر عباس شلے مولانا صدف مولانا ابو افتخاری سمیت دھیروں لوگوں نے سعودی سرکار کے غلط کاموں کے خلاف آواز اٹھائی لیکن ان میں سے ایک بھی وقتہ نے آل سعود کی راہ پر چلنے والے اور امام زمانہ کے وفق کو بکوانے اور قبضہ کروانے والوں کے خلاف کچھ بھی نہیں بولا اس سے صاف ہے کہ یہ کتنے ڈرے ہوئے ہیں حالت یہ ہے کہ مولانا قلب جواد کی سرپرستی میں وقبور چل رہا ہے اور آج حالت یہ ہے کہ شیعہ وقبور کنگال بن گیا ہے مولانا جواد نے خود علیگر کی وفقی جگہ کو بیچا ہے جس کے وارث محمد ابراہیم نے اس کا جم کر ویرود ہی نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے مولانا جواد کے خلاف عدالت میں مقدمہ کیا ہے اسی طرح مولانا جواد نے عالم نگر استحید وفقی زمین کو کولمبیا اسکول کے مالک مظہر کو کروڑوں میں بیچا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ وقب مسجد مالکی کی زمین کو بیچ کر انہوں نے اس کا پیسہ حلب کر لیا اسی طرح وقبورڈ میں مولانا جواد کے داماد علی زیدی غیر قانونی دھنگ سے وفقی زمینوں کی بکری کروا رہے ہیں ان میں میرٹ کے وفقی چرچا مختور پر کی جاتی ہے جہاں ابھی حالی میں کئی بینامہ کیا گیا ہے اور یہ وفق ویوادوں میں ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سب آل سعود کے نقش قدم پر چلنے والے مولانا قلب جواد کے گھین کے لوگ کر رہے ہیں اس لیے جب آل سعود کے خلاف بولا جائے تو یہاں پر جو آل سعود کے نقش قدم پر چل رہے ہیں ان کے خلاف بھی آواز اٹھائی جانی چاہیے کیونکہ وہ بھی امام زمانہ اور جناب فاطمہ زہرہ کے وفق کو نقصان پہنچا رہے ہیں شہید اس مارک پر ہوئے کارکرم میں یوں تو سبھی وقتوں نے اچھا بولا لیکن مولانا کی تقریر کچھ الگ ہی تھی سنیں امام زمانہ بینگلہ رہا سعود رہا سعود رہا سعود رہا سعود حضرات السلام علیکم میں سب سے پہلے آپ حضرات کا اور اپنی میڈیا کا اور ہندوستان بالخصوص حکومت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر ہمیں موقع دیا کہ ہم احتجاج بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ حق کر رہے ہیں یہ احتجاج تمام مسلمانوں پر واجب ہے وہ چاہے جس فرقے کہوں رسول اللہ کو اگر رسول مانتے ہو تو اس کی اکلاوٹی بیٹی کا احتجاج ہے ان کے نواسے کا احتجاج ہے اے مسلمانوں اپنے آپ کو ممبروں سے پہچنوانے والوں اپنے خاندان کی تعریف کرنے والوں آؤ سیدہ کے جمنے میں جمع ہو جاؤ تاکہ ان کے ذریعے تمہیں بھی پہچانا جائے سیدہ کو بھی پہچانا جائے ہندوستان اسی وجہ سے بہترین ملک ہے کہ یہاں پر ہر مذہب ملت کو موقع دیا جاتا ہے یہ حق کے بانی جو ہوتے ہیں جو حق پرست ہوتے ہیں وہی یہاں پر آ سکتے ہیں لیکن یہ نہ سوچو کہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے دنیا یہی کہہ رہی تھی اسرائیل دنیا پر ہاوی ہے لیکن جب علی والے اپنا زوم داخل کر کے آگے آ جاتے ہیں تو اسی طریقے سے حملہ کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی اب آپ بھی علاقے اب رہا کو تہت ہے نہس کر دیتی ہیں ہم بھی آپ کو بتانا چاہتے ہیں اے اہل سعود اے اہل عرب یہودیوں کے ایجانٹ مسلمانوں کو قتل کرنے والے مسلمانوں کے نام کی خون کی ہولی کھیلنے والے ان کو پیجنے والے پوٹے خلیفہ کے ماننے والے ارے آؤ اس خلیفہ کو مانو جسے اللہ نے بنایا تھا لہذا تمہاری قبریں تو سائے میں ہیں بی بی زہرہ کے قبر دھوپ میں ہیں امام حسن کے قبر دھوپ میں ہیں میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر یاسوب عباس صاحب قبلہ کا کہ کتنی محنت کرتے ہیں وہ اس احتجاج کے لیے لیکن ان سے کیا کہوں جو اپنے آپ کو اپنی اپنی طرف سے کمیڈیاں بنائے ہوئے ہیں یہ یاسوب عباس صاحب کے والد کا جلسہ نہیں ہے بلکہ امت کی ماں کا جلسہ ہے اگر امت کی ماں جلسہ میں آتی لہذا پتہ چل رہا ہے تمہاری ماں نہیں ہے تمہاری ماں کوئی اور ہے تمہارے کھونٹ کی خرابی ہے جو سیدہ کے احتجاج میں شامل نہیں ہوتے میں کوئی جذبات میں جملے نہیں کہہ رہا ہوں بغیر ہوش ہوت کے ساتھ بول رہا ہوں ارے جو سیدہ کے نام پر جمع نہ ہوا جو علی کے نام پر جمع نہ ہوا جو حسن کے نام پر جمع نہ ہوا جو سید ساجدین کے نام پر جمع نہ ہوا جو پیسے کے بجاری لوگ کرسیاں کے خواہش مند کبھی یہاں نہیں آسکتے یہاں پر وہی آئے جس کا خون باگ ہو نیت باگ ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہندوستان ہندوستان اللہ آتن وادی آتن وادی لبیق یا زہرہ لبیق یا حسین بہران انہدا میں جنت البقی کو لے کر ایک پرگرام اس کی اصل تاریخ آٹھ شوال کو ہو گیا لیکن دوسرا پرگرام گیارہ شوال کو اکیس اپریل کو امیتھی استیت وقت مظفر حسین کی کربلا میں ہوگا اس کارکرم کی کال انجمن حائے ماتمی کی طرف سے دی گئی ہے معلوم ہو کہ آج کی تاریخ میں مظفر حسین کربلا برے حال میں ہے اور اسے بیچ دیا گیا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وقت بورڈ اسے بچانے کے لیے کوئی کاروائی نہیں کر رہا ہے نہ ہی مولانا کلب جواد جو اپنے کو وقت بورڈ کا سرپرست بتاتے ہیں انہوں نے اس کے لیے کوئی کاروائی کی ہے بتا جاتا ہے کہ بیچنے اور خریدنے والوں نے جو مقدمہ کیا ہے اس میں وقت بورڈ کو بھی پارٹی بنایا گیا ہے لیکن وقت بورڈ اپنے وکیل کو مقدمے کی پیروی کے لیے نہیں بھیج رہا ہے اس سے بورڈ کو مقدمے میں سکست ہو سکتی ہے اور قوم کو سسور اور داماد کی لاپروائیوں کے کاران اس کربلا سے ہاتھ کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں